جی سلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کا میز بار نتاو الحق پروگرام لندن لائیو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر سکائی سیون مان سکس پر جو ہے یہ پروگرام آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے وینس ٹیلیوین لندن سے اور اس پروگرام کو پیش کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ موجودہ حالات میں جو بھی تذجیہات ہیں آپ کے کرنٹ افیر کے جو موضوع ہیں وہ آپ کی خدمت میں پیش کیا جائیں مبین چوئی صاحب سینے سافی ہمارے درمین سینے تذجیہ موجود ہوتے ہیں ان کا تذجیہ جو پیش کرتے ہیں آج کے پروگرام میں ہم بات کریں گے پاکستان کی معیشیت کے حوالے سے پاکستان کی معیشیت پر خصوصی تذجیہ لیں گے جناب مبین چوئی صاحب کا اور ان سے جاننے کچھ کریں گے کہ پاکستان کی معیشیت کہاں پہ تھی کہاں پہ ہے اور آگے کہاں پر جانے جا رہی ہے اور اس کے علاوہ دوسرا جو ہمارا سیکمنٹ ہوگا سیکنڈ سیکمنٹ جو ہم بات کریں گے کہ میاں محمد نواز شریف صاحب جو ہیں وہ پاکستان طریقہ انصاف کے ٹارگٹ پہ ہیں ایک بہت بڑا سواری ارچار اور اگر وہ ہیں تو کیوں میاں محمد نواز شریف ہی پاکستان طریقہ انصاف کے ٹارگٹ پہ ہیں باقی بھی اور اپوزیشن کی جماعتیں موجود ہیں اور اس کے علاوہ میاں صاحب کی بمواری کے حوالے سے وزٹ کے حوالے سے اور ساری ڈیٹیل جو ہے وہ ہم ڈسکس چاری رکھیں گے اور تیسرا جو آخری سیکمنٹ ہمارا جو ہوگا ابھی ریسنٹلی آپ نے برطانوی میڈیا میں دیکھا بلکہ پوری دنیا کے میڈیا میں دیکھا کہ لندن کے مشہور ترین بریج لندن بریج پر ایک بڑا ہی افسوسناک سانیہ ہوا وہاں پر جو اٹیک ہوا اس کے جو ہے وہ اس کا مقصد کیا تھا اس کے نتائج کیا ہوں گے اور خاص طور پر جو الیکشن ہے دو ویک کے اندر اندر ایک الیکشن جو ہے وہ برطانیہ کا آنے جا رہا ہے اس پر جو ہے وہ کیا امپیکٹ ہوگا اس پر ہم بات کریں گے مبین صاحب ویلکم کرتے ہیں جی آپ کو پروگرام میں مدرم ناظرین آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ آپ بھی ہمارے پروگرام میں مگر پروگرام کے آخری حصے میں پہلے دو حصوں میں ہم کال جو ہے وہ نہیں لیں گے آپ ہمارا پروگرام سکائی سیون ون سکس پہ دیکھ سکتے ہیں اس کے علاوہ پوری دنیا میں کہیں بیٹھ کر آپ ہمارا پروگرام دیکھ سکتے ہیں اور یہ پروگرام آپ نے مومائل پر ایپ ڈاؤنلوڈ کر کے وینس ٹی وی ڈاٹ ٹی وی جو ہے وہ دیکھا جا سکتا ہے مبین صاحب پہلا سیگمنٹ ہے جی ہمارا پاکستان کی محشیت کے حوالے سے تو پاکستان کی محشیت کہاں تھی اور جو پاکستان طریقے صاحب کی عالی اقدامات اور عالی حکمت عملی ہے اس سے پاکستان کی محشیت کہاں پہ ہے اور کہاں جا رہی ہے صاحب اللہ تعالی کا بڑا شکر ہے کہ اس کی پاکستان پہ کوئی خاص کرم ہے کہ یہ بہتر سالوں میں ہمارے جو صرف سیاستدان ہی نہیں جو اداروں کے لوگ ہیں جاہے وہ سیاستدان ہے جاہے وہ اسکری قوت ہے جاہے وہ انتظامی لوگ ہیں اس ملک کو اتنا لوٹا اتنا لوٹا اس طریقے سے نوچا کروچا لیکن اس کے باوجود بھی اللہ تعالی کا کوئی خاص کرم ہے کہ وہ اس ملک کو ڈوبنے نہیں دیتا بڑے بڑے لٹے رہے آئے کئی کئی رنگوں میں آئے کئی کئی روپ میں آئے لیکن ان کا انجام بہارال دنیا نے دیکھا لیکن یہ ملک الحمدللہ قائم و دائم ہے یہ اس طرح ہمارا مقصد سب سے پہلا سیگمنٹ محشت کے بارے میں رکھنا اس لیے ضروری تھا کہ آج ہی جو ایک ریٹنگ کی اہم ایجنسی ہے مودیز ان کی جو ہے وہ ریٹنگ آئی جس میں اس کو ہمارے ملک کو جو اکانومی ہیں اس کو منفی سے مستحقم یعنی سٹیبل پہ کر دیا گیا جو اس چیز کا انڈیکیٹر ہے کہ ملک میں بہتری آ رہی گو کہ ابھی مبادلہ کے ذخائر خاصے کام میں اور جو برامداد ہے وہ بھی اتنی زیادہ نہیں ہو پا رہی لیکن یہ وہ پچھلے ڈیر سال میں انہوں نے جو دیکھا ہے جو ان کو نظر آیا کہ بہتری ہے یہ اس بہتری کی انڈیکیشن ہے جو کہ بتائی گئی ہے کہ ہم منفی یعنی کہ جو خرابی جا رہی تھی اور یہ خرابی کب شروع ہوئی تھی دوہزار اٹھارہ کے الیکشن سے کچھ عرصہ پہلے اس طور میں کہ جب پچھلی گورنمنٹ جو ہے وہ جانے کے لیے پر تول رہی تھی نئی جو ہے سب بندیاں ہو رہی تھی اس وقت اکانومی بڑی گھڑ بڑھاتی ہے اس میں پتہ نہیں چل رہا تھا تو اس کے بعد اب جب انہوں نے آئی ایم ایف کے ساتھ بہت سارے معاملات کیے اور سب سے بڑی بات جو ہے میں سمجھتا ہوں وہ یہ کہ انہوں نے فضول خرچیوں سے بہت اجتناب کیا اس گورنمنٹ نے فضول خرچیوں سے بہت زیادہ اجتناب کیا آپ پرانے دور میں دیکھتے ہوئیں گے کہ کبھی کوئی منسٹر جو ہے وہ باہر جا رہا ہے کوئی دو آ رہے ہیں چھے جا رہے ہیں اور ان کے ساتھ پوری پوری پلٹون جا رہی ہوتی تھی اور بہت سارے جو منسٹرز ہیں یا نمبرانی اسمبلی ہیں وہ تو منتحب بھی اس لیے ہوتے تھے کہ ادھر منتحبوں اور ادھر علاج کے لیے باہر چلے جائیں اور نہ صرف یہ سیاستدات بلکہ بیوروکریٹس بیوروکریٹسی کی ایک بڑی تعداد جو ہے وہ اپنے رولز اینڈ ریگولیشن کا فائدہ اٹھاتے ہوئے باہر علاج کے لیے باگا کرتی تھی اس گورنمنٹ میں اسے بڑی سختی سے جو ہے نا وہ بند بند ہے اور بھی بہت ساری بچتے ہیں یہ فضول خرجیوں سے مراد ہے آپ کی یہ ہے کہ جو شہانہ تھاٹھو باٹھ جو ہے وہ ختم کی ہے جی جو بیجا فضول دیکھیں بہت سارے لوگ دبے دبے لفظوں میں پرائیمنیس امران خان کو بھی مزاہ کرتے ہیں کہ یہ مہمان نوازی تو ہمارا روایات ہیں یہ تو دین میں بھی ہے اسلام میں بھی ہے خاصا تو کسی کو چائے بھی نہیں پوچھتے دیکھیں جس گھر میں آپ کے پاس اگلے دن کا راشن نہیں ہے اور وہاں بہتر ہے کہ آپ ادار لے لے کے بھی مانوازی کریں جب میاں شباز شریف صاحب وزیرہ اللہ تھے انہوں نے جب آپ کو بڑی اچھی طرح یاد ہے کہ اپنے دورے حکومت میں میاں شباز شریف صاحب نے جب چائے میں چینی کا حکم بند کر دیا بسکٹ بند کر دیئے میٹنز کے دوران اور مہمان نوازی میں تو اس وقت یہ اپوزیشن کو اور خاص طور پر پاکستان طریقہ انصاف کو کیا پرابلم تھی جو خوام خواہ کا اتراز کرتے تھے اس وقت ان کو سب سے بڑی پرابلم اور سب سے بڑی تکلیش یہ تھی کہ انہیں تجربہ کوئی نہیں تھا حق صاحب اب یہ جو کر رہے ہیں یہ تو یہ تو سیکھ رہے ہیں نا ان میں دیکھیں آدھے وہ ہیں جو کہ بلکل راہ مٹیریل ہے پیٹی آئی کا جو جن کا لیڈر خان صاحب ہے اور آدھے وہ ہیں جو کہ ان کے خاتے میں ڈال دیئے گے ان کا لیڈر عمران خان نہیں ہے وہ ان کا لیڈر کوئی اور ہے ٹھیک ہے وہ اپنے تجربے کرتے ہیں وہ ان کے لیے مشکلات بھی پیدا کر رہے ہیں لیکن ان پہ بھی بند بند آ گیا اور جب ان پہ بھی بند بند آ گیا تو وہ پھر شکایتیں کرتے ہیں اور وہ جو شکایتیں کرتے ہیں تو پھر وہ جو ان کے بڑے ہیں وہ تھوڑا ساتھ ان کا لگاتے ہیں خان صاحب کو لیکن خان صاحب بھی اپنی دھونکیں پکے ہیں انہوں نے بہت بڑی بڑی باتیں کی ہیں لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اگر وہ جتنی بڑی بڑی انہوں نے باتیں کی ہیں اس کا پچاس فیصد بھی کر جائے نا تو یہ ان کی بہت بڑی کام ہے یہ شہانہ جو تھاٹ بارٹ کی بھی بات کی ہے تو یہ صرف پاکستان طریقہ انصاف کی حکومت کی جو حضراء ہیں ان پر بھی ہوتا ہے یا کوئی گورنر پنجاب جن کا بھی میں ذکر کرنے جا رہا ہوں اور آپ کو اچھی طرح علم ہے کہ وہ فوٹوز جو آج کل سوشل میڈیا بہت زیادہ وائرل ہیں کہ سرور صاحب جو ہے محمد سرور صاحب جو گورنر پنجاب ہیں انہوں نے ابھی ریسنٹلی پتہ نہیں وہ کیا کیا وہ فوٹو جو آئی اس کی تھوڑی حقائق بیان کریں گے صاحب مجھے ایک چیز کی یہ نہیں سمجھ جاتی کہ آپ کو گورنر پنجاب سے اتنا پیار کیوں ہیں وہ کچھ بھی کریں آپ ضرور ان کو جو ہے نا ڈسکس کرتے ہیں میرا مطلب یہ ہے میں جانتا ہوں کہ آپ کا برطانیہ سنسے پرانا تھا لیکن دیکن دیکن گزارش کر رہا ہوں صاحب وہ بڑے مالدار بندے ہیں ان کے پاس اپنا بہت زیادہ پیسہ ہے نہیں مگر کشتی میں صوفہ رکھ نہیں یہ لگزری کشتیاں اور یہ اس طرح کی لگزری کشتی سر لگزری کشتی نہیں تھی وہ عام سی کشتی تھی وہ کشتی میں صوفہ رکھنے کی جو ہے وہ مجھے منتق سمجھ نہیں آئیتا سادگی کشتی کے اندر صوفہ رکھنے کی بزدار صاحب کے ساتھ رہتے رہتے وہ بھی بہت زیادہ سادہ ہو گیا اچھا سر یہ شہانہ تھاٹ بارٹ نہیں ہے نہیں یہ شہانہ تھاٹ بارٹ نہیں ہے اس کو اگر ہم سیریس ہی رہے ہیں تو ان کے شہانہ تھاٹ بارٹ ختم کرنے کے عوض میں ان کے اپنے اندر سے بہت سارے لوگ ہیں جو بڑے تانگ گیاں مثال کے طور پر میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ہم نے پچھلے پروگرام میں بھی ڈسکس کیا تھا کہ اب ان کے خلاف وہ الیکشن کمیشن میں چلے گئے ہیں کہ جناب وہ جو ان کا فورن فنڈی کا کیس ہے اس کو نتارہ کیا جائے اور پتہ ہے اس کے پیچھے کون ہے اکبر ایس بابر جو ہیں یہ ان کی پارٹی کے انتہائی اہم رکنواہ کرتے تھے اسی طرح حامد خان اب وہ تاں حامد خان خواجہ ساد رفیق کے مقابلے میں الیکشن لڑتے تھے اور کس طرح پی ٹی آئی کے لوگ جو ہے وہ حامد خان کو سپورٹ کرتے تھے اسی وجہ سے بڑی بیستی بھی ہوئی خواجہ ساد رفیق یہ دونوں بندے بائر ہیں فوضیہ کسوری کتنی ڈائی آڈ بر کر تھی وہ بھی بائر ہیں جسر وجیودین جن کا بڑا کردار تھا یہ بندے وہ ہیں جو پارٹی کے بندے تھے لیکن انہوں نے کسی غلط چیز کو دیکھ کے کہا کہ نہیں خان صاحب یہ غلط ہے ان کو فارق کر دیا گیا ان کو کارنل کر دیا گیا اب ان کے جو لیٹس وکٹم ہے حامد خان صاحب ہے جن کو شوکال نوٹس دیا گیا ہے کہ آپ بڑا آؤٹ آف دی لائن جا کے بولتے ہیں تو یہ ٹھیک نہیں ہے آپ وظاہر کریں نہیں تو آپ کی چھٹی کر دی جائے گی اور اکبر ایس بابر تو پہلے ہی وہ فورنگ فنڈنگ کیس کے جو ہیں وہ مین مہرک ہیں جو غلط کو غلط نہیں کہہ سکتے اپنی پارٹی کے اندر بیٹھ کے اور اپنے لیڈر کی غلطیوں کی نشاندہ ہی نہیں کر سکتے چوڑی صاحب وہ کس طریقے سے ملک چلا سکتے ہیں حق صاحب یہ تیسری دنیا یعنی جو ترقی پذیر ممالک ہے ان کا یہ علمی ہے کہ وہاں پہ جو ہے نا وہاں پہ احتساب کا عمل ہوتا نہیں ہے خان صاحب نے بڑا کہا تھا کہ ہم چینج کریں گے آپ دیکھیں خان صاحب کی پرانی ہم بوجود ہمارے پاس موجود بھی ہیں بوجود نہیں چلاتے جس میں خان صاحب نے جو جو باتیں کیوں ہی ہیں وہ ہی ان کے آگے آ رہی ہیں بصلا جو کہا کرتے تھے کہ یہ نہیں ہونا چاہیے وہ ہی ہو رہا ہے ایک سب سے بڑی مثال یہی لے لیں وہ یہ کیا کرتے تھے کہ اگر ملک میں مہنگ آئی ہو جائے اگر ملک میں کرپشن ہو جائے تو یہ سمجھے کہ اوپر جو بندہ بیٹھا ہوا ہے وہ کرپٹ ہے تو اب ملک میں کرپشن تو موجود ہے منگائی بھی موجود ہے تو کیا ہم سمجھ لے کہ یہ سوا سال سے اوپر بندہ بیٹھا ہوا ہے یہ کرپٹ ہے تو جو بندہ کہہ رہا ہے کہ یہ سمجھ لے تو پھر کیوں نہ سمجھیں آپ آدھا ٹائم سوہ سال گزر گیا سوہ عورتیں تھے ڈائی سال کے بعد تو ان کا پوچھنا بنتا ہے لیکن میں پی ٹی آئی والوں کو بار بار ایک چیز یاد کرواتا ہوں کہ یہ سوہ سال نہیں ہے اب یہ آپ کے ساڑھے سات سال ہو گئے ہیں کیسے سوہ سال کومی سملی کا سوہ سال آپ کی کے پی سملی کا ڈائی سال اور پہلے پانچ سال کے پی سملی کے یہ ساڑھے سات سال یہ وہ بلے ساڑھے سات سال ہے جو آپ یہ برادران کے پینتی سال گنوایا کرتے تھے ان کے پینتیس کا مقابلے میں پیٹی آئی والوں آپ کے سات سال ہو چکے ہیں اپنے گرے بانوں میں جانکو اپنے آپ کو مضبوط کرو اور دیکھو کہ آنے والے دنوں میں عوام آپ کو کس صدا سے پڑے گی آپ کو ڈیلیور کرنا پڑے گا اور ڈیلیوری کے حوالے سے مجھے ایک بات جادہ ہی حق صاحب کہ ہمارے جو اوورسیز کے منیسٹر ہیں یہی سے جو گئے ہیں زلفی بہاری صاحب وہ بڑا اچھا کام کر رہے ہیں آج بھی وہ ایک مصر کے کوئی بہت بڑے تاجر کو لے کے آئے تھے مجھے لگتا ہے کہ کیونکہ پچھلی دفعہ آپ نے بڑا مزاک اڑایا تھا پچاس لاکھ گھروں کا جی تو ان کا مجھے ٹیکس بھی آیا تھا کہ آپ جلد ہی ہم آپ کو خوش عمری دیں گے تو وہ جو مصر کے ایک پراپرٹی ٹائکون کو لے کے آئے ہیں وہ اس لیے لے کے آئے تھے کہ وہ پاکستان میں سستے گھروں کا جو ہے نا پروجیکٹ وہ شروع کرنا چاہ رہے ہیں تو یہ آپ کے لیے ایک اچھی خبر ہے کہ کام کرنے والے جو ہیں وہ کچھ کام کر بھی نہیں ہیں یہ اب وہ گھروں کی طرف دوبارہ ہم چلے جائیں گے لاس میں نے جو فگر لاس ویک کا دیا تھا وہ ہر روز ایک فگر جو بڑھتا ہے روز کا تین ہزار چھے سو کچھ گھر جو بنے تو وہ ہم پانچ لگ گھروں پہ جائیں گے چوزہ وہ تو ابھی ایک خواب ہے جو مجھے مجھے نہیں لگتا کہ وہ اس کی کتابی نظر آ رہی ہے مگر معیشیت پہ بات کریں پاکستان کی معیشیت پہ ہمارا پہلا سیگمنٹ جو ہے اس پہ اگر ہم سٹک رہیں تو پاکستان کی معیشیت جو ہے وہ مستقبل قریب میں آپ دیکھتے ہیں کہ پاکستان کی معیشیت پہ ہم فخر محسوس کر سکتے ہیں آنے والے دنوں میں تو جو کوئی سامنے آئے گا اس سے پتا چلے گا یہ توبی کی ہے نا کیونکہ ابھی جو جس پہ ہم بی تھری پہ ہیں مدیر کی ریٹنگ جو ہے جا آپ کی اکتوبہ میرا خیال ہے کہ دوزار سولہ میں بھی یہی ریٹنگ تھی اور اس کے بعد ہم نیچے آئے پھر اوپر گئے اب یہ دیکھیں کہ اکتوبہ دوزار سولہ کونسا دور ہے میاں نواز شریف کا مسلم لینگ نون کا دور اور یہ کب آئے تھے جب اس سے پہلے والے دور میں پیپل پارٹی کے دور میں میشن کا بہت برا حال تھا پی ٹی آئی والوں کو جو میشن ملی ہے وہ قدر بہتر تھی اس سے کہ جو نون لیگ والوں کو پیپل پارٹی سے ملی تھی اب نون لیگ والوں نے بڑی طریقے سے جو کچھ بھی کیا دیکھیں یہ باتیں اپنی یہ کہا کہ ان پر کرپشن کے الزامات اور کہتے رو کرپشن کرپشن میں پھر کہتا ہوں جب تک آپ ثابت نہیں کرو گے یہ صرف الزامات ہیں آپ نے کرپشن کے الزامات لگائے لیکن انہوں نے جو کام کیے وہ کام انہوں نے شو کیا کہ انہوں نے ملک و میشن کو بہتر کیا ہے ٹھیک ہے لیکن آپ لوگوں نے بھی جو کیا پی ٹی آئی نے جو کیا ایک طرف تو یہ شو ہو رہا ہے کہ وہ منفی سے سٹیبل کی طرف چلے گئے ہیں لیکن دوسری طرف ایک اور کٹا یہ کھل گیا کہ یہ جو بلینٹری والا آپ لوگوں نے کام کیا تھا بی ٹی آئی ونوں نے اس کی آڈیٹر جنرل کی رپورٹ آئی ہے جس میں واضح طور پر لکھا ہے کہ اس میں سنتالیس کروڑ روپے کے گپلے موجود ہیں چھیک اچھے صاحب وقت ہو جائے تھا بریک کا بریک کے بعد دوسرے سیکمنٹ میں نئے ٹاپک کے ساتھ آپ کی خدمت میں محترم ناظرین حاضر ہوں گے ملتے بریک کے بعد جی ویلکم بیک ناظرین آپ کو ایک بار پھر خوش آمدید کہتے ہیں پروگرام لندن لائیو آپ کی خدمت میں پیش جا رہا ہے یہ پروگرام صبح سات بجے آپ کی خدمت میں رپیٹ ہوگا یہ دوبارہ پروگرام آپ جو ہے وہ دیکھ سکتے ہیں سکائی سیونر آنڈ سکس پہ جو ہے پروگرام دیکھتے ہیں پوری دنیاں بیٹھ کے کہیں پہ بھی آپ اس پروگرام کو اور وینس ٹیلیوینٹ کی نشریات جو ہیں وہ آپ دیکھ سکتے ہیں اپنے موبائل پہ ایپ ڈاؤنلوڈ کیجئے وینس ٹی وی ڈاؤ ٹی وی کے نام سے مبین چوئی صاحب جو سینئر صحافتی سینئر تنزیہ نکانواری دنیاں موجود ہیں ابھی جو معیشت پاکستان کی معیشت کے حوالے سے ہم بات کر رہے تھے پہلے سیگمنٹ میں سیکنڈ سیگمنٹ جو ہے وہ ہمارا ہے میاں محمد نواز شریف جو کہ سابق وزیراعظم پاکستان ہے پاکستان مسلم لیگ نون جو جماعت ہے پارٹی ہے اس کے قائد ہیں ان کے حوالے سے ہم بات کریں گے مبین چوئی صاحب ابھی یہاں پر آپ یہ سوال آپ کی خدمت میں پیش کروں اگر میں کہ پاکستان پیپل پارٹی دیگر سیاسی جماعتیں جناب پرویز مشرف صاحب اور جناب اعلیٰ موزز ججز صاحبان آرمی کے جو پاک فوج کے صاحبان یہ سب لوگ آتے ہیں یہاں پہ علاج کروانے کے لیے خالی میاں صاحب نہیں آئے یہ خالی میاں صاحب پہ جو ٹوپی گھمائی جا رہی ہے یہ سارا آت پاکستان تریقین صاحب رکھ رہی ہے فیل ہو رہا ہے مجھے ہو سکتا ہے میں غلط ہوں کیا کہیں گے اس پہ حق صاحب بالکل فیل ہو رہا ہے ہمیں بھی فیل ہو رہا ہے آپ کے سوال میں جتنا درد تھا وہ قوم بھی محسوس کر رہی ہوئے گی بہت ساری ہے کہ میں نے پچھلے سیگمنٹ میں بھی آپ سے کہا کہ پی ٹی آئی پہلی دفعہ اقتدار میں آئی اس سے پہلے ان کی ایک سیٹ ہوا کرتی تھی خان صاحب نے وہ بیچ میں دونی چھوڑی ابھی بہت ساری پارلیمنی روایات کا انہیں علم نہیں ہیں اور اسی وجہ سے یہ بہت ساری غلطیوں کے مرتقب بھی ہو رہے ہیں اب دیکھیں نا کہ پہلے مشارف کے بارے میں خان صاحب کیا کہا کرتے تھے بلکہ ہم اسی طرح کے گواہ بھی ہیں کہ خان صاحب لندن میں تھے تو انہوں نے کچھ ایسے اقدامات بھی کیے تھے کہ وہ جو کراچی کے صاحب ہیں جنہیں ابھی متروک کر دیا گیا سیاست نے ان کو کسی طرح سے پاکستان لے جائے جائے ٹھیک ہے قائد ایم کیم تو مجھے یاد ہے آج بھی ایک دفعہ یہ بڑی میوسی کے عالم میں صاحبیوں سے کہنے لگے کہ میں پاکستان کے سرخ فیتہ سسٹم سے بڑا جسٹرم ہوں شاہر ادھر سے کوئی 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 جاتی ہے ادھر سے جواب نہیں آتے تو یہ اس وقت کی باتیں ہیں جب یہ سوچا کرتے تھے کہ میں اس جو سرخ فیتہ سسٹم ہے اس کو ختم کیسے کروں گا تو اب تو اقتدار میں ہیں کرنا چاہیے تھا مشارف کے بارے میں کہا کرتے تھے کہ یہ غدار ہے اس کو یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے اب اس کا جو ہے وہ مقدمہ ہی نہیں آگے چلنے دیا جا رہا گو کہ طبیعت ان کی بھی خراب ہے بھئی دیکھیں آپ کیوں سمجھتے ہیں کہ کوئی بندہ مر کے بتایا کہ میری طبیعت حراب ہے جس طرح بیرم کلثوم نواز جس طرح ان کی وفات ہوئی تو کسی کو رگریٹ نہیں ہے ایک گھر کا اتنا بڑا علمیاں ہو جائے اور آپ لوگوں نے جس طرح سے خرابیاں کی تو یہ چیزیں اب بلکہ مجھے سخت دکھ ہے آق صاحب میرے علم میں آیا ہے کہ اب بھی بھی وہ جو علاج کروانے آئے ہیں تو ہمارے یہاں پہ کچھ لوگ ہیں جو کہ چاہ رہے ہیں کہ کوئی مظاہرہ کیا جائے کیونکہ وہ جب آئے تھے تو سوشل میڈیا پہ جھوٹی وہ چلائی گئی تھی چیزیں کہ ان کے خلاق مظاہرہ ہوا ہے جبکہ وہ پرانی تھی جب وہ گئے تھے بلکہ اسی والے سے چوشل صاحب ہمارے ساتھ تارک محمود صاحب جو موجود ہیں جو انہوں نے وہ جو میاں محمد نواز شریف صاحب کے گھر کے باہر مظاہرے کا جو اعلان کیا ہے طرح تارک محمود صاحب سے جانے کی کوشش کرتے ہیں تارک صاحب کیا وجہ ہے تارک صاحب آپ کو آواز آرہی ہے ہماری اسلام علیکم جی تارک صاحب کو لائن پہ لیجئے ذرا تارک صاحب سے پوچھتے ہیں سر کہ تارک صاحب جو ہے وہ کیا وجہ ہے کہ یہ مظاہرہ جو ہے وہ کرنے جا رہے ہیں میاں محمد نواز شریف صاحب کے گھر کے باہر جبکہ وہ یہاں پر اپنے علاج کروانے کے لیے ہے تارک صاحب آپ کو واضح آرہی ہے سلام علیکم بھر تارک صاحب ذرا وجہ فرمائیے گا سر کہ کیوں آپ اتنی تکوتوں کر رہے ہیں اتنا سردی کا موسنم ہے خاص طور پر پاکستان ہمسائے کیا سوچیں گے سر جی کیا سوچیں گے ہمسائے ان کے جو ارد گرد رہتے ہیں جو دوسری کمیونٹیز کے لوگ کہ پاکستانی کیا ڈرامے کر رہے ہیں سب سے پہلے تو آپ کا بہت بہت شکریہ ہے کہ آپ نے ہمیں یہ ٹریٹ فارم مہیا کیا تاکہ ہم اپنا جو پوائنٹ آف ویو ہے وہ آپ کے سننے والوں تک پہنچائیں دیکھنے والوں تک پہنچائیں سب سے پہلے تو بات یہ ہے کہ ہم نے پروٹیسٹ بلکل نہیں کرنا تھا پلکل ہم نے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ ہم پروٹیسٹ بلکل نہیں کریں گے جب نیانواز شریف صاحب لندن آئے اور ہم بہت ارائکولارٹی دیکھ رہے ہیں کیونکہ پاکستان میں جب یہ تھے تو انہوں نے اپنی میڈیکل ریپورٹ کو پپلک کر دیا جب ہم لوگوں نے ڈیمانڈ کیا کہ آپ یوکی کی میڈیکل ریپورٹ کو پپلک کریں تو یہ کہتے ہیں اور اس میں بہت زیادہ ارائکولارٹی پائی جاری ہے جب حسین نواز نے انٹرویو دیا تو انہوں نے کہا کہ میرے بابا جو ہیں بہت ویک ہیں اور ان کا فرمبو سائٹو پینیا ٹیسٹ ہونا تھا وہ نہیں ہوا اور تھوڑی زیر بعد ڈاکٹر اطمان نے ٹویٹ کر کے کہا کہ ان کا ہو گیا ہے تو یہاں پر بہت زیادہ ارائکولارٹی پائی جاتی ہے اور پورا پاکستان اس وقت نہیں مگر تارک صاحب میں آپ کو یہاں پہ ایک منٹ دوں ایک سیکنڈ تارک صاحب سوال لے لیجئے گزارش یہ ہے کہ اگر بیٹے کو نہیں پتا تو اصل حقیقت تو ڈاکٹر کو پتا ہوتی ہے نا اگر بیٹے کو نہیں پتا جس میں کونسی اتنی راکٹ سائنس آپ نے تو اگر بیٹے نے کچھ کہا دیا ڈاکٹر نے کچھ کہا دیا بیٹا ساتھ تو نہیں تھا نا پاکستان میں پورے علاج کے لیے آپ نے ان کو ایک دم ضرورات را دی ہے اس تھوڑے سے بیان پہ بلکل ٹھیک کہہ رہے ہیں مگر ان کا بیٹا ان کے ساتھ ہر ٹریٹمنٹ میں ان کے ساتھ ہی جاتا ہے اور اگر اتنا سیریس ٹیسٹ ہو رہا ہے جو سرمبوسائٹوپینیا کا تو ان کو معلوم تھا اور ہم بھی یہی سمجھ رہے ہیں اور پوری پاکستان کی قوم بھی یہ سمجھ رہی ہے کہ میاں نواز شریف صاحب کی جو بیماری ہے it's age related old age related illness ہے اور یہ over exaggerate کر کے پاکستان سے مکلے ہیں اور یہ صرف اور صرف یہاں پر جو ہے نا he's trying to avoid justice گویا تارک صاحب آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ وہ بیمار نہیں ہیں یا کم بیمار ہیں یہ واضح کیجئے گا دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ he's ill but ان کی old age related illness ہے right ان کو کوئی especially کوئی extra illness نہیں ہے جس کا سہارا لے کر وہ یہاں پر آئے ہوئے ہیں تو تارک صاحب پھر تو کلیر ہے آپ کیوں قوم کا تماشا بنانا جا رہے ہیں ایک بیمار بندے کے خلاف آپ کریں گے دیکھیں آنے والے دنوں میں election بھی ہیں پھر آپ دیکھیں کیا چل رہا ہے anti-semitism کے ساتھ ساتھ کشمیریوں والا مسئلہ بھی چل رہا ہے اس میں اگر ہم خود اپنا مزاق بنوائیں گے کہ دیکھیں جی ایک ایسا بندہ جو بیمار ہے اور یہ لوگ مانتے ہیں بیمار ہیں تو اس کے لئے مزارہ کر رہے ہیں کیونکہ آپ یہ دیکھیں ابھی تک آپ یہ واضح نہیں کر سکے کہ آپ کیوں ان کے خلاف جو ہے وہ مزارہ کرنا چاہتے ہیں کونسی اتنی بڑی وجہ ہے اور کیا یہ پاکستان کا واحد بندہ ہے جس نے وہ جرم کیا ہے اور کوئی بندے نہیں برطانیہ میں یا امریکہ میں موجود جنہوں نے ایسے ہی جرائم کیے ہو اور آپ نے ان کے خلاف بھی مظاہرے کیوں دیکھیں یہ میرا پہلا مظاہرہ نہیں ہے ان کے خلاف اس سے پہلے بھی میں نے مظاہرہ کیا ہے دیکھیں ان لوگوں نے لنڈن میں ان کے پاس چار سو سے زیادہ گھر ہیں رائٹ اور اتنی پروپرٹیز ان لوگوں نے یہاں پر اوکین کی ہوئی ہے اور ساری سرپشن سے اور منی لانگرین سے تیس سال انہوں نے حکومت کی آج تک انہوں نے پاکستان میں ایسا ہسپیٹل نہیں بنائے جہاں ان کا علاج ہو وہاں ہماری بہنیں ہماری بیٹی ہیں روڑ پر بچوں کو جنم دیتی ہیں اور وہیں مر جاتی ہیں ایک بچہ نو سال کا جس کو کتا کارڈ لیتا ہے وہ پورے شہر میں گھومتے ہیں ان کو ویکسی نہیں ملتی اور یہ لوگ ان کو خاصی بھی ہوتی ہے تو یہ لوگ یوں کے آ جاتے ہیں ایک بات بتائیں کہ اگر پی ٹی آئی کی یہ گورنمنٹ بھی پاکستان میں کوئی اس طرح کا سکتال نہ بنا سکی کوئی دل کے علاج کا اور خدا نہ خواستہ عمران خان صاحب یہ علاج کے لیے آئیں تو آپ اسی طرح سے ان کے خلاف بھی مظاہرہ کریں گے دیکھئے بات سنیے میں ہر اس شخص کے خلاف کروں گا پرٹیس جو شخص ہمارے پاکستان کو لوٹے گا پاکستان سے منی لوگن کرے گا کرپشن کرے گا مدی لانڈرنگ کا تو قانون موجود ہے آپ یہاں کی عدالت اور اتھارٹیز کے پاس کیوں نہیں جاتے جنہوں نے پچھلے سال ویلتھ آرڈر مطارف کرایا تھا آپ ان کے پاس جائیں انہیں سبور میں یا کریں کہ یہ چار سو پرپرٹی جو ہے پاکستان کی لوٹڈ منی سے بنی ہیں اس میں واضح طور پر لکھا گیا ہے کہ اس پہ بارے سبور جو ہے وہ ملزم پہ ہوگا ملزم ثابت کرے گا کہ میں نے جائز طریقے سے یہاں لے کے آیا ہوں اور اپنے وطن میں جائز طریقے سے کمائی تھی آپ سیدھے طریقے سے ان اتھارٹیز کے پاس کیوں نہیں جاتے اس طرح سے اتجاج کیوں کرتے ہیں جسر تماشا بنے دیکھئے ہم نے نیشنل کرائیم ایجنسی کو بھی لکھا ہے ہم نے ہارڈ میجیسریز ریونیو اینڈ کسٹمز کو بھی لکھا ہے اور ہم نے دوسری ارگنیزیشن کو بھی لکھا ہے کہ ان لوگوں کی انویسٹیگیشن ہونی چاہیے ان لوگوں کے پاس جو دولت ہے اس کی سورسز پتہ ہونی چاہیے ہم بڑے سٹرونگلی اس بات پر یقین رکھتے ہیں کہ ان لوگوں نے منی لانڈرنگ کر کے کرپشن کر کے یہاں پر اپنی جائزہ دے ٹھیک ہے تارک صاحب بہت بہت شکریہ مزید آپ کی کال جو ہمچ آپ کی کال کا ہماری حکومت جو ہے نا پاکستان کی وہ صحیح طرح جی ٹھیک ہے سر تینکیو 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 تارک صاحب بہت بہت شکریہ مزید آپ کی کال جو ہے کنٹینو نہیں کی جا سکتی کیونکہ اب جو دعوے اور جو آپ باتیں کر رہے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ بہتر ہے کہ وہ قانون کے حوالے سے چوچ صاحب میں ڈٹیل بھی نہیں جانا چاہتا وہ چار سو گھروں کی بات نہیں یہ بڑی اچھی بات کی کہ وہ نیشنل کرائم ایجنسی چار سو گھر کہاں سے آگے دیکھیں وہ مجھے ڈیفینڈ نہیں کرنے آپ صاحب حالانکہ اگر آپ میں نیوٹرل ہو کے بھی بات کروں گا تو پی ٹی آئی والوں کو یہ لگے گا جیسے میں انہیں ڈیفینڈ کر رہا ہوں یہاں میں نے ایسے ایسے لوگ دیکھے جو بیس سال اسائلم سیکھ رہے ٹھیک ہے اور وہ چالیس سال سے اگر یہاں ہیں تو ان کے سو سو مکان ہیں اوہ بھائی یہ ملک جو ہے یہاں پیسے سے پیسہ بنتا ہے کوئی بندہ اگر چھے مکانوں کے پیسے بھی کسی طرح سے یہاں لے آئے تو چھے سالوں میں اس کے ساڑھ مکان بن جاتے ہیں آپ نے ٹین پرسن دینا فائل پرسن دینا میاں نوازشریف کے میاں نوازشریف کے بھی نہیں ان کا بیٹا جو ہے وہ یہ بزنس کرنا ہے تو وہ اس کے والے سے یہ ہماری نہیں ہمارا ایسیو نہیں ہے ہمارا ایسیو اس طرف اتنا ہے پیار وہ علاج کے لیے آئے ہیں چھیڑنے میں کیا ہر جو جیسا چھیڑنے تھوڑا سا کیا ہو گیا کیا فرق پڑ گیا طارق صاحب آگے بات کر گئی ہیں پراپٹی کا ایک بندہ کا کام کرتا ہے اگر پراپٹی میں ایک بندہ بزنس مین ہے اب پاکستان طریقہ انصاف کے ہی بہت ہی قریبی خان صاحب کے امران خان صاحب کے جو پرائی منسٹر پاکستان کے جو قریبی یہاں پر ساتھی ہیں جو پراپٹی میں بہت ٹائکون ہیں ان کے بھی ہو سکتا ہے سات آٹھ سو گھر رہا ہو تو ایک بندہ جو ان کا بیٹا ہے یہاں پر کام ہی پراپٹی کا کام کرتا ہے وہ چھوڑے تھوڑی بیچ رہا ہے پراپٹی کا کام کرتا ہے تو پراپٹی بنائے گا یہاں پر اور اس لی کیا کرتا ہے بلکل میں آپ کی بات سے تفاہ کرتا ہوں دیکھیں یہ والا کام جو ہے یہ پاکستانی گورنمنٹ کو گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ جو ہیں شواہد دینے چاہیے لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہمارے ملک میں رواج ہی نہیں ہے شواہد دینے کا شواہد ہیں ہی نہیں ہیں یہ تو کیا کرتے ہیں کہ بندے کو پکڑ کے لے آتے ہیں نیب والے اور پھر اس کی دنائی کرتے ہیں اس کو منٹل ٹارچر کرتے ہیں کہ بھائی بتا تو انہیں یہ جائدات کیسے بنائی یہ کسی ملک کا طریقہ نہیں ہوتا آپ کے پاس سارے وسائل ہیں آپ ساری منٹل ٹریل جو ہے وہ فائنڈ کر سکتے ہیں کہ اس نے یہ کل کیا تھا اس نے اتنے پیسہ کہاں سے آ گیا یہ مظاہرہ بھی آئیں یہ مظاہرہ جو کرنے جا رہے ہیں یہ ٹھیک کرنے جا رہے ہیں میں نہیں سمجھتا کہ یہ ٹھیک ہے کیونکہ اگر انہی لوگوں نے مشرف کے خلاف بھی کیا ہوتا انہی لوگوں نے انہی اس وقت بھی کیا ہوتا انہی لوگوں نے جمالی جتوئی وغیرہ ان کے لئے کیا ہوتا اور یہی لوگ تھوڑی سی سرچ کر لیں جیسے ابھی آپ نے کہا کہ ہماری عدلیہ کے بہت سارے لوگوں کے جو ہے وہ ایک اماندار بندہ ہے وہ جس کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں جس کی بیگم کے جو ہے وہ سپین میں گھار رہے ہیں ان کے تو پیچھے پڑے ہوئے ہیں جنہوں نے ملک کو لوٹ کے برطانیہ میں گھر بنائے ہوئے ہیں عدلیہ کے لوگ ان کو کوئی نہیں دیکھتا بیوروکریسی کے آپ کو آپ چار سو گھروں کی بات کرتا ہوں یہاں آپ کو لکھوں گھر ملیں گے جو پاکستانی بیوروکریسی نے پاکستان کو لوٹ کے برطانیہ اور یورپ میں گھر بنائے ہوئے ہیں اگر ہمیں ملک بچانا ہے اگر ہمیں وفاداری کا ثبوت دینا ہے تو ہمیں وہ والی جاہدہ دیں ڈونڈ کے تو آثارٹیز کو دینی چاہیے نہ کہ آنے والے دنوں میں جس طرح سے الیکشن بھی ہونے والے ہیں اور پھر ہمارا کشمیر کا ایشو جو ہے وہ چل رہا ہے آپ کہہ رہے تھے وہ ان کے ہمسائے کیا سوچیں گے عدلکہ ہمارے ملک کے ہمسائے والے جو ہیں وہ کیا سوچیں گے ایک آپ کے آرمی چیف کے ایکسٹینشن کی چھوٹی تھی چیز ہوئی تھی تو انہوں نے ایک ہفتہ اس کو آگ لگا کے رکھی تو اس طرح کی چیزوں کو ان کو تو بانا چاہیے بانا ملے گا اور بانا ہم خود ہی دیں گے سوچ لیں ہر انسان نے اپنی قبر میں جانا ہے جب تک کہ کوئی یہ نہیں کہہ لیتا کہ ایک بندہ کنوکٹیڈ ہے چھیک ہے کیس چل رہے ہیں کنوکٹیڈ ہے تو اس وقت ہے وہ آپ اس کو مجرم نہیں کہہ سکتے نہیں کہہ سکتے اور ویسے بھی میں سمجھتا ہوں کہ اس طرح ایک شخص اگر علاج پہ آیا ہے اور پاکستان کی حکومت پاکستان کی عدلیہ اور تمام سیاسی طاقتیں تمام طاقتیں اور تمام گروپ اگر اس بات پہ اگری ہیں کہ میاں صاحب کو باہر جا کے علاج کروانا چاہیے تو طارق صاحب میرا خیال ہے کہ بدمذگی پیدا کرنے والی بات ہے ایک اچھا امپریشن نہیں جاتا بھینگا پاکستانی وقت ہو جاتا بریک کا بریک کے بعد ہم تیسے سیگمنٹ کے ساتھ جو اہم ترین سیگمنٹ ہوگا آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے ملتے ہیں بریک کے بعد جی ویلکم بیک ناظرین آپ کو ایک بار پھر خوش آمدی کے کرتے ہیں پروگرام لندن لائیو آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے آج جو پروگرام ہے لائیو ہم آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں مبین چوئی صاحب موجود ہیں سینئے تجزیہ نگار کے طور پر تیسرا سیگمنٹ جو ہے وہ ہم آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں لندن جو لندن بریج کا اٹیک ہے اس کے حوالے سے ابھی حال ہی میں آپ دیکھیں گے کہ لیس دن ٹو ویکس کے اندر الیکشن بھی جو ہے وہ ہونے جا رہے ہیں اور وہ الیکشن ہونے کی وجہ جو ہے وہ بریکزٹ ہے تو اس پر جو ہے وہ ہم بات کریں گے مبین صاحب مبین صاحب آپ کی طرف آنے سے پہلے کچھ کورنروں سے بات کرتے ہیں جی ہلو ہلو جی فرمائیے کا ہلو جی فرمائیے سر جی اسلام علیکم سر میں سین بوروں لندن سے جی فرمائیے میں آئیے ابھی آپ کا پروگرام دیکھ رہا تھا ابھی تو کافی دیر کے بعد ایسے ان لائن دیکھا ہے نہیں تو زیادہ در تو ہم پاکستان کی دیکھتے ہیں جو نیوز آتی ہے جی تو آئیے دیکھنے کا موقع ملا چانک ہی تو میں نے آپ کو کول کی ہے ٹھیک تو ابھی یہ جو آپ اس ٹی وی پر دکھا رہے ہیں ٹھیک وہ دیکھ کے تو کوئی اچھا امپریشن تو نہیں جا رہا لوگوں پہ کہ ہمارے پرائیم میسٹر اب یہ کیا کر رہے ہیں ادھر آگے ٹھیک اور جیسے آپ نے ابھی وہ دکھایا تھا مشرف صاحب کے ساتھ جو ادھر ہو رہا ہے ٹھیک تو یہ کوئی اچھی چیز تو نہیں ہے میرے لحاظ سے تو ہر کسی نے ایک دن مرنا ہے ٹھیک کوئی بھی ہے لیکن یہ لوگ جس طرح لگجری اپنی لائف گزار رہے ہیں پاکستان میں پاکستان کے بعد جلا وطر ہونے کے بعد یہاں پہ بھی آ کے ٹھیک ہے یہ میرے لحاظ سے تو وہ بہت غلط ہے کیوں یہ ادھر رہتے ہیں حکمرانی کرتے ہیں ادھر کوئی ہسپٹل نہیں منایا ہے انہوں نے آج تک کوئی سکول نہیں منایا ہے انہوں نے ٹھیک ٹھیک ہے سر بلکل بہت بہت شکریہ آپ کا میسج آپ کا پیغام منطق پہنچ گیا جی اگلے کورنن سے بات کرتے ہیں لیو جی فرمائیے گا سر جی اطلاق سر میں سویڈن سے حضر کیوں گو رہا ہوں پہلے تو میں آپ سے یہ ریکویسٹ کروں گا کہ اگر آپ کال لینے کے مور میں نہ ہوں تو نمبر ڈسپلیئے نہ کریں پلیز کیونکہ ہم لوگ جب انٹرنیشن کال کرتے ہیں تو گھنٹا گھنٹا کر کے پر اینڈ کے اوپر آپ کہہ دیتے ہیں جی آج تو ہم نے آپ سے کال نہیں لی ہے نمبر وان نمبر ٹو آپ کے جو پہلے جو پوائنٹ سے اس کے اوپر میں دو دو لینے گولوں گا آپ کی گورنمنٹ کی جو پرفارمنس چیف آف آرمی سٹاف کی ایکسینسن کے اوپر تھی وہ ٹوٹلی محیوس کن تھی یعنی آپ کے ادارے نالائک ٹرین آپ کا وزیزم نالائک ٹرین آپ کا صدر نالائک ٹرین جس کو دو لینے لکھنے کے لیے ان کو پتہ نہیں تھا کہ ہم نے ایک چیف آف آرمی سٹاف جو کہ ادارے کا صد ایک ہیڈ ہوتا ہے اس کو کیسے ایکسینسن دینی ہے جبکہ ستر سال گزر چکے ہیں یہ ایکسینسنیں چلتی رہی ہیں تو میرے خیال میں عمران خان صاحب کو جہاں وہ کرپشن 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 اور اپنے لوگوں کی کمہ پروی کر رہے ہیں وہاں ان کو پرفارمیس ابھی دینی پڑے گی میں آپ کے پروگاموں میں امیشہ اس کو سپورٹ کر رہا تھا عمران خان صاحب کو لیکن ابھی نہیں کریں گے کیونکہ ہم لوگ چاہتے ہیں کہ عمران خان پرفارمیس دے اس قوم کو ٹھیک ہے نا جب پرفارمیس نہیں دے گا تو اس وزیراعظم کو کوئی ماننے والا نہیں ہے ہم تو ان لوگوں چوروں سے جان چھوڑانے کے لیے وہ جو کھا گئے اس ملک کو جیسے بھی آپ دسکرس کر رہے تھے ان سے جان چھوڑانے کے لیے تیسری اپسن کو سپورٹ کر رہے تھے کہ اگر وہی لوگ آگے تو پاکستان بچا کچا بھی جو ہے وہ بھی نہیں رہے گا تو یہ عمران خان کو پتا ہونے چاہیے کہ اس کے اپنے بندے سے نلائک ہیں ان کو اٹھا کے بار پھینگو باہر سے بندے لے کے آؤ پاکستان چلانے کے لیے نارس فارس پارٹی یہ میرا میں اس میں ساتھ کے تو ٹھیک ہے سر عبدالکجین صاحب بہت بہت شکریہ آپ کا آپ نے کال کی آپ کا پینی نے ہم تک پہنچا آگلے کالنوں سے بات کرتے ہیں لیوں سلام علیکم حق صاحب سلام علیکم فرمائیے جی جی احمد بورا آپ کے دوسرے بھائی کوئی مہمان بہت بہت سلام احمد جرمنی سے بہت رہا ہوں جی میں ساری باتیں پرورم آپ کا جب سے چلا سن رہا ہوں جو اس صاحب سے یہ میرا سوال ہے کہ یہ کہتے ہیں اور بھی لوگوں کو بہت مکان ہیں بہت محل ہیں سرے محل ہیں یا سارا کچھ ہے لیکن اگر مال برامت بھی ہو جاتا ہے ایک اٹھار سال کا لڑکا پڑھنے کے لیے آتا ہے اور وہ چار سو مکان بنا لیتا ہے اور جب بھی ان کے جو آتے جاتے پیسے جیسے پگڑی کی ہے یان علی یا لے کے آتے ہیں ان کے بھی لے کے آتے تھے اب بھی جو سفید سر جن کا نظر آ رہا ہے ان کے لگائی ہوئی وہ ساتھ وہ کتنے قتل کر کے وہاں سے جو لوگ سپورٹ کرتے ہیں اب ادھر وہ آکے جو اسائلم لے لیتے ہیں اور دار صاحب بھی ادھر ہیں سارے پیسوں والے جب ایک وہاں سے ٹیکس کا پیسہ لے کر اور یا ایم ایف کے کرزہ کے نیچے ڈبو کر اور سبسٹییاں دے دے کر ملک کو کرزے میں ڈبو دیا اور کہا جی لوگوں کو پٹرول سستہ مل رہا بیری سستی ہمارے زمانے میں بھیلی تھی وہ سبسٹی تھی جو سپورٹ کر رہی تھی جب دیکھا تو مائنس نکلا جب یہ اکومت آئی ہے اگر سولہ مہینے میں انہوں نے پاکٹیو تھوڑا سا کرنا شروع کر دیا تو وہ ستر سال والے سولہ مہینے پر گلہ کر رہے ہیں آپ دیکھیں کہ جو ستر سالہ میں ٹکا نہیں دیا اگر سولہ مہینے والے نے کچھ کام کیا تو اس کی ٹانگیں کھینچنے پر لگے ہوئے ہیں اور یہ جو ابھی میڈیکل کی بنا کے رپورٹ وہاں پہ جو ڈاکٹر کو ایک کو نکالا گیا وہ دوبارہ اس کو بال کیا وہ کہتا وہاں پہ یہ بد پریزی کرتے ہیں چیک اپ نہیں کرواتے تھے اور وہ اگر آپ شوگر کے پیچنٹ خود اگر ہوں آپ دو دن گولی نہ کھائیں آپ کی شوگر ہائی ہو جائے گی رپورٹ تو وہی آئے گی جو بتا رہی ہوگی تو یہ چیزیں آپ دیکھیں آپ دوسروں کو بھی نکلنے کا موقع ملے گا وہ بھی یہی کام ابھی وہی سیڈی پیڑ وہی طریقہ کا اختیار کریں گے یہ پاکستان میں کیا جب سے بنایا ہے یہ میرا ملک اسی لیے بنایا ہے کہ ان کے لیے غریبوں کو کچھ بھی نہیں امیروں کے لیے بے ایمانوں کے لیے ٹھیک احمد صاحب احمد صاحب سلام علیکم وعلاکم اسلام فرمایے جی آتا بھائی علاز آرہی ہے جی آرہی ہے فرمایے نزاکت و سین شاہ آپ کو اور آپ کے مامان عزیز کو پیار اور عداب اسلام میں ایک ہی بات پر بات کروں گا آپ کے مامان نے فرمایا ہے کہ ادھر اور بھی بیروکریکٹس وغیرہ اور لوگوں کے بھی بہت سے مکان ہیں اس بات سے یہ ظاہر ہوتا ہے ہے کہ ہمارے سیاستدانوں نے وہ جو بیوروکریٹس تھے وہ عمران کے علاوہ ان سیاستدانوں کے نیچے کام کرتے تھے سب نے مل کر اس ملک کو لوٹا ہے بائی صاحب نے خود کنفرم کیا ہے کہ لوگوں کے ادھر سیکنوں کی تعداد میں مکان ہے اس غریب ملک کو لوٹنے والوں کے خلاف پاکستانی قوم کو چاہیے کہ پارلیمنٹ میں ان لوگوں کو ووٹ نہ دیں جن کے اساسے بیرون ممالک میں ہیں اس پر قدم اٹھائیں پارلیمنٹ سے قانون پاس کرائیں کہ جس سیاستدان کی دولت بیرون ممالک ہے اس کو کوئی ووٹ نہ دے ایسا قانون لائیں تینکیو بہت شکریہ سر تینکیو سو مچ آپ سب کی کال کا بہت شکریہ مزید کال نہیں لیں گے ہم لوگ کیونکہ وقت جو ہمارے پاس کم ہے اور تیسرا سیگمنٹ ہے مبین صاحب لندن بریچ کے واقعے سے پہلے میں چاہوں گا ذرا جتنے بھی کالر ہیں وہ ہمارے اس میں زیادہ تر تو کالرز نے اپنے اپنے دل کی براس نکالی کیا مگر وہ ایک بات انہیں بڑی اچھی کیجئے اگر مکان بنا لی ہیں تو کون سا کوئی قیامت ہے وہ کاروبار کر رہے ہیں تو ساری بات ہے آپ جنرلسٹ ہیں آپ پہلے نیوز برپر میں کام کرتے تھے پھر ٹیلیوین جوائن کیا تو اس کا کیا کون سا ٹیلیوین میں کام کر کے ٹیلیوینیں بنا لیتے ہیں تو اس میں کون سا کوئی بنا کر رہی ہے تو میں نے کہنا کہ وہ دل کی براس نکالتے ہیں لیکن انہوں نے جو آخری بات کی نا کہ قانون سازی کرنی چاہیے ہم بالکل آپ کے ساتھ ہیں اپنے ہان صاحب کو کہ ان کی حکومت ہے وہ قانون سازی کریں یس ہونی چاہیے دیکھتے ہیں کرتے ہیں کہ نہیں ٹھیک ہے مگر جو ایک کولر آئے تھے ابھی ان کی آپ نے جب بات بھی سنی جس میں انہوں نے چیف آف آرمی صاحب کی تائناتی کے حوالے سے جو ہے وہ تنقید کا نشانہ بنائے حکومت کو اس میں بھی دو لائنے کہہ دی ایمیٹ Lasso niche میں نے دیکھا کہ زیادہ تار لوگ جو ہیں وہ فوج سے زیادہ پیار کرتے ہیں اس کی دو تین وجوہات ہیں ہم ان وجوہات میں نہیں جاتے لیکن میں نے دیکھا ہے کہ ایکful یہ جو ہے نہیں کرنا چاہیے تو یہہاں کرنا چاہیے کیوں نہیں کرنا چاہیے میں نے کہا کہ زیادہ کرتے ہیں اور یہی جو خان صاحب کو سپورٹ کرتے تھے کسی زمن میں ہو سکتا ہے نوازشی کو بھی سپورٹ کرتے ہوں یا بی بی کو بھی کرتے ہوں لیکن انہوں نے جب جب فوج کے ساتھ جو ہے وہ مٹکہ لگانے کی کوشش کی تو انہوں نے ان سے محبت کرنی چھوڑ دی اب انہیں خان صاحب کا بھی یہ عمل جو ہے وہ اچھا نہیں لگا جبکہ اس میں ضروری نہیں ہے کہ خان صاحب کوئی قصور ہو تو کس کا قصور تھا خان صاحب؟ قرآن ہے چوئی صاحب کس کا قصور تھا؟ میرے ذاتی خیال میں تو بڑے گھر والوں کا تھا بڑے گھر والوں نے خود ہی اللہ معاف کرے اپنے لیڈر کے خلاف جو ہے وہ یہ کر دیا بڑے گھر والے فوج والے تھوڑی ہیں بڑے گھر والے تو وہ ایک بڑے گھر والا چوچو کا مربع ہے اور انہوں نے جب کسی کو پرائیم نیسٹر کو تنگ کرنا ہو تو انہوں نے کہا ہی انتے ہیں آرمی چیف کو تنگ کرنا ہو تو انہوں نے کہا ہی انتے ہیں وہ یہ صرف تنگ کرنے والی بار تھی انہوں نے پہلے پوچھا تھا کہ آپ اس کے بارے میں جامعہ قانون سازی کتی دیر میں کر لیں گے تو آپ کے اٹونی جنرل نے کہا تھا کہ ہمیں تین ماہ دلکار ہیں انہوں نے کہا دیکھنا پھر تیسری دفعہ بھی جو ہے نا آپ کو شرمندہ نہ ہونا پڑے میں آپ کو تین کی بجائے چھے ماہ دیتا ہوں کہ چھے ماہ کے اندر اندر لازمی کر لیں اور ان کو چھے ماہ کی ایکسٹینشن دے لیں تو آپ کو لگتا ہے کہ چھے ماہ کے بعد دوبارہ جو ہے چیف آرمی سٹاو یہ ڈیپینڈ کر رہا ہے کہ خان صاحب بڑے گھر والوں کو کتنا خوش رکھتے ہیں مجھے لگتا ہے ان کی کوئی ایک بڑی چیز جو اٹکی ہوئی ہے جو خان صاحب نہیں مانتے اگر خان صاحب ان کی وہ شرط مانگے تو یہ کوشن سلوپی سے ہو جائے گا اگر خان صاحب بڑے رہے تو پھر یہاں ایک نیا کٹھا کھلے گا چلو چوئی صاحب آگے چلتے ہیں تیسرا سیکرمنٹ صاحب ہمارا لندن بریج کے حوالے سے تو لندن بریج پہ جو اٹیک ہوا ہے چوئی صاحب اس کے کیا نتائج جو ہے وہ آپ کو نظر آتے ہیں فیوچر میں اور الیکشن کے ساتھ اگر ان کو جوڑا جائے دونوں بڑی پارٹیوں کے سب راہان ہیں انہوں نے ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ بیانت دی ہیں جو اس سب اپنا تجھئے پیش کریں اگر خان صاحب مجھے سمجھ نہیں آتی کہ ملک میں جب بھی کوئی نازک صورتحال ہوتی ہے اس میں کوئی مسلمان جو ہے وہ دہشتگرد کے روپ میں کیوں باہر آ جاتا ہے ہم ایک بہت بڑا ملک ہے پاکستان عالم اسلام کا ہم خود دہشتگردی کا شکار ہیں اور یہ جو کچھ بھی اس نے بچے نے کیا اس کو تو اسلام کسی سے کیسے بھی اقبول نہیں کرتا خاص طور پر اس کی تربیت کے حوالے سے اس کو وہاں بیجا گیا تھا اور جن دو نوجوانوں کو مارا وہ اس کی تربیت میں وہ شامل تھے کہ اس کی گروومنگ کرنی برین واشنگ کرنی لیکن دیکھنا یہ پڑے گا کہ ایسا ہوتا کیوں ہے آپ کبھی سوئی سکتے ہیں آپ یا میں سوئی سکتے ہیں کہ ہم سرعام چھکو یا چھوڑی لے کے نکلے اور لوگوں کو مارنے شروع کرنا ہم تو سوچ بھی نہیں سکتے ٹھیک ہے تو یہ جو لوگوں کا نوجوانوں کا خاص طور پر جیسے بڑی ایج کے لوگ نہیں ہوتے چھوٹی عمر کے نوجوان پندرہ سولہ ستارہ سال کی عمر سے ان کو گرووم کرنے والے لوگ کون ہیں ٹھیک ہے ان کو کیوں نہیں پکڑا جاتا ان کے پیچھے کیوں نہیں جایا جاتا آپ نے دیکھا وہ وہ ایک فوجی کو وہ کینٹ کے ایریے میں وہ جو تھا وہ مارنے والا جس کے ٹوکوں کے ساتھ اس کی تصویریں آئیں تھیں تو وہ جو دو نوجوان تھے انہیں نو مسلم ظاہر کیا گیا تھا جو ہے کالی دنگت والے تھے انہیں مسلمان شو کیا گیا تھا تو یہ نہیں دیکھا گیا کہ اسے گرووم کس نے کیا ہے ایک چہرہ آتا تھا میں ٹی وی پہ اس کا نام نہیں لینا چاہتا اس لڑکے عثمان خان کی بھی اسی بندے کے ساتھ تصویریں ہیں اور وہ اگر بندہ نوجوانوں کو گرووم کرتا ہے مسلمان بناتا ہے سوک آٹ تو اس کو کیوں نہیں ادارے پکڑتے ہیں یہ بہت بڑا سوال یہ نشان ہے ٹھیک ہے چوہ سا یہ الیکشن جو ہیں آنے والے ان کا اس واقع سے کیا تعلق ہے دیکھیں اس واقعے سے میرا خیال ہے کہ مسلمانوں میں پہلے ہی پہلے تو آپ دیکھیں کوئی تعلق بنتا ہے تعلق نہیں میرا بھی خیال لیکن اس کا اثرات ضرور آئیں گے تعلق اسی حد تک ہو سکتا ہے کہ بھئی یہی پیریڈ کیوں اب اسی پیریڈ میں دیکھیں کہ اس کے معباد اثرات یہ ہو رہے ہیں کہ بہت سارے ایسے جن کو ٹیگ لگے ہوئے تھے وہ پی رول پہ یا زمانت پہ رہا تھے ان کو دڑا دڑ پکڑ کے اندر کیا جا رہا ہے جس کی وجہ سے یہ ہو رہا ہے کہ ان کے گرانوں میں رشتہ داروں میں جو ہے وہ نفرت جو ہے وہ زیادہ ملک کے بارے میں پہل رہی ہے تو اس کا بھی یہ سمجھ رہا ہوں کہ الیکشن پہ اثرات یہ ہو سکتے ہیں کہ ایک طرح تو پہلے ہی کیونکہ امیگرنٹس خاص طور پہ لیبر پارٹی کو سپورٹ کرتے ہیں لیبر پارٹی پہ پہلا حملہ جو ہے سب سے زیادہ کیا گیا انٹی سیمنٹیزم کہ یہ جیوز کے اخلاف جو ہیں وہ سخت جذبات رکھتے ہیں ان کے خلاف پہ بات ہو رہی ہو تو یہ اس کو جو ہے کنڈیم نہیں کرتے ہیں اور یہ مسلمان کے لیے ترزیہ نے کہا رہی ہے کہتے ہیں کہ یہ حملہ جو ہے کنسرمنٹیف پارٹی کی حق میں جائے گا بظاہر ایسا لگتا ہے بظاہر یہ ایسا لگتا ہے نہیں مگرہ جو سٹیٹمنٹ لیبر پارٹی کی جو سربراہ ہیں جنوری کورپنوں نے دیا اسٹیٹمنٹ دینے سے کچھ نہیں ہوتا نہیں مگر انہوں نے کہا ہے کہ اس کو جو ہے وہ ہم اگر میں ہوں اور یا اگر ہماری قومت ہو تو اس کو ہم واپس جو ہے ریابلیٹیشن کر کے ہم واپس لے کے آئیں گے اس کو ٹھیک ہے وہ ان کا یہ کہنا ہے ٹھیک ہے لیکن یہی چیز تو ان کے خلاف جا رہی ہے جو انٹی مسلم فورسیز ہیں وہ یہ کہتی ہیں کہ یہ جو لیبر پارٹی کے سربراہ ہیں ان کے دل میں مسلماتوں کے لیے بہت زیادہ جذبات ہیں لیکن انٹی مسلم جو ہیں جو سفر بھی کر رہے ہیں ان کے بارے میں جو ہے ان کے جو جذبات ہیں وہ منفی ہیں وہ ان پر یہ الزام لگاتے ہیں ٹھیک ہے محترم ناظرین گفتگو آپ نے سنی محترم مبین چوئے صاحب جو اپنا تجزیہ پیش کرتے ہیں جی ہر ہفتے کو مبین صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ جتنے بھی کالرز آئے ہیں ان کی بھی بات آپ نے سنی کسی سے اتفاق کرنا نہ کرنا آپ کا بھرپور حق ہے صبح سات بجے یہ پروگرام دوبارہ رپیٹ کیا جائے گا اور انشاءاللہ منڈے شام سات بجے آپ کی خزبت میں دوبارہ پروگرام لے کر حاضر ہوں گے لندن لائیو اگلے پروگرام تک کے لیے جا دیجئے خدا حافظ